نحمدہو و نسلی علی رسولہ القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمر تنزلل اچھا سور زمر حدیث میں آتا ہے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سور بنی اسرائیل اور سور زمر کی تلاوت کرماتے ہیں اس کے بھی روائیتیں آتی ہیں صحیح احادیثیں آتی ہیں سور زمر ہر رات سوتے ہیں ہم اس کو عشاء کی نمازوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہماری نبی یہ ہر رات کو یہ صورت پڑھا کرتے تھے تو رات کو پڑھ کر سویا کرتے تھے اور اس کو عشاء کی نمازوں میں بھی پڑھا جا سکتا ہے عشاء کی نماز تنزلالکتابی نازل کرنا کتاب کا من اللہی اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست رحم کرنے والا ہے جو زبردست حکیم حکمت والا ہے یعنی یہاں کیا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو صرف خالص ہو کر کرو صرف اللہ کے خاطر کرو آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے خالص ہونی چاہیے اس میں نہ تو آپ کو تعریف مقصود ہونا چاہیے نہ ہی کوئی پیسے نہ ہی کوئی عجرت صرف اور صرف کیا اللہ کی رضا حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ صرف وہ عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لئے ہو اور اس کا چہرہ چاہنے کے لئے کیا جائے بس وہی عمل قبول ہوتے ہیں باقی آپ کتنی بھی نیکی کر لیں پانی پھلا دیں پیاسے کو پانی پھلا دیں لیکن اگر وہ اللہ کے خاطر نہیں ہوا تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا آپ کی نیت صرف کس کے لئے ہوئے چاہیے اللہ کے خاطر اللہ خبردار للہ اللہ کے لئے ہے الدین دین خالص خالص یعنی صرف دین کس کے لئے اللہ کے لئے والذین اور وہ لوگ جنہوں نے اتخذو بنا لئے من دنی اس کے سوا اولیاء دوست ما نعبدو ہوں نہیں ہم عبادت کرتے ان کی مگر لیو قربونا تاکہ وہ قریب کر دے ہمیں قرب سے تاکہ وہ قریب کر دے ہمیں اللہ کی طرف ظلفہ قریب کرنا میں نے بتایا تھا نا ظلفہ جو ہے وہ تقرب کے تاکیت کے لئے آتا ہے یعنی زیادہ قریب بے شک اللہ یا حکمو وہ فیصلہ کرے گا بینہم ان کے درمیان فی ما اس میں جو ہم وہ فی ہی اس میں یختلفون اختلاف کرتے ہیں بے شک اللہ نہیں ہتایت کرتا اسے جو قذاب کازبن جھوٹا ہے کفار بہت ناشکرا ہے یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر اگر تم کسی اور کی عبادت کرتے ہو تو اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بنا دی تم اسے اس لئے عبادت کرتے ہو تاکہ اور کیا کہتے ہو تم کہتے ہو کہ یہ ہم ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہمیں قریب کریں یہی تو ریزن دیتے ہیں ہم ان سے مانگتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے قیامت کے لئے تو اللہ تعالیٰ کیا کہ یہ جھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ جھوٹوں کو ہدایت نہیں دیتا کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کے قریب کسی کو نہیں کر سکتا میں چاہوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دوں نہیں بیٹھے بٹھائے نہیں نا اللہ تعالیٰ کے قریب صرف وہی ہوگا جس کی نیت خالص ہوگی اور صرف اللہ کے لئے جئے گا اور اس کے کام کسی بھی کام میں شرک نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی بھی طریقے سے نہیں مانے گا لو اگر اراد اللہ چاہتا اللہ کہ یتخذہ وہ بنالے ولدن اولاد لستفا ضرور چن لیتا ممہ اس میں سے جو یخلقو وہ پیدا کرتا ہے ما یشعو جو وہ چاہتا ہے سبحانہم وہ پاک ہے وہ اللہ الواحد ایک ہے کہہار زبردست ہے یہ آیتیں کس کے بارے میں نازل ہوئی تھی حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ آیتیں تین قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی قبیلہ آمیر قبیلہ کنانا قبیلہ سلمہ یہ تینوں قبیلے بھتوں کی پوجہ کرتے تھے اور پرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماندے تھے اور کہتے تھے کہ ان کی پوجہ ہم سے کسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم کو خدا کا مقررہ کو بنا دیں تو ان کے جواب میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے قریب نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اولاد ہی بنانی ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام محمود میں سے کسی کو بھی چھن لیتا صرف بیٹیوں کو ہی کیوں چھن لیتا صرف پرشتوں کو ہی کیوں چھن لیتا اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی چھن سکتا ہے اور پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کیا ہے بلکل پاک ہے ان سب چیزوں سے اور ایک ہے اور زبردست ہے خلقہ اس نے پیدا کیا السموات آسمانوں کو والاردہ اور زمین کو بالحق کی حق کے ساتھ یکوبرو وہ لپیٹتا ہے کوبر کا واو را کسی چیز کو لپیٹنا کور کرنا وہ لپیٹتا ہے اللیلہ رات کو الانہاری دن پر و یکوبرو اور وہ لپیٹتا ہے انہارا دن کو الان لیلی رات پر وسخرہ اور اس نے مسخر کر دیا یعنی کام پر لگا دیا الشمسہ سورج والقمرہ اور چاند کلن سب کے سب یجری چل رہے ہیں لی اجلن ایک وقت کے لئے مسمن مقرر یعنی یہاں پر بھی آ گیا کہ سورج چاند سب جتنے بھی ہیں وہ ایک مقرر مدت تک چل رہے ہیں تیر رہے ہیں اللہ خبردار وہی ہے العزیزو زبردست غفار بہت بخشنے والا کون اللہ تعالی یعنی کیسے لپیٹ دیتا ہے اللہ تعالی ایک دن کے بعد رات آتی رکھیں ایک دن کے بعد ایک دن اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہم ایسے لپیٹ دیں سورج چاند زمین آسمان جیسے ہم کاغذ کو فولڈ کرتے ہیں ایسے لپیٹ دیتے ہیں اس طرح اللہ تعالی بھی آسمان اور زمین سب کو لپیٹ دیں اور صرف اور صرف یہ قیامت تک کے لیے ہمارے پاس ہیں اس کے بعد تو سب تباہ ہو جائے گا سب ہٹ جائے گا خلقہ کن اس نے پیدا کیا تمہیں من نفسی واحدتن ایک ہی نفس سے ایک ہی جان سے پھر جالا اس نے بنایا منہا اس سے زہو جہا اس کا جوڑا وانزلا اور اس نے نازی کیا لکم تمہاری لیے منالانعام مویشیوں میں سے سمانیتا آٹھ ازواجن جوڑے کون سے آٹھ جوڑے سورے بفرہ میں آگئے تھے نا آٹھ جوڑے مویشیوں کے کون کون سے تھے یخلقوکم وہ تخلیق کرتا ہے تمہاری فی بوتونی پیٹوں میں امہ ہاتھکم تمہاری ماں کے خلقن ایک تخلیق من بعدی بعد خلقن دوسری تخلیق کے فی ظلمات ان اندھیریوں میں سلاسن تین ذالکہ یہ اللہ ربکم تمہارا رب لہو اسی کے لیے ہے بادشاہت نہیں کوئی مابوس سوائے اس کے انہ تو کہاں تسرپون تم پھیرے چاہتے ہیں تو مطلب کیا ہے ایک تو اللہ تعالی کیا کہہ رہے ہیں ایک ہی جانت سے پیدا کیا کس سے بابا آدم اور ہوا سے سب کو پیدا کیا پھر اس سے نسلے پھیلیں اور پھر اللہ تعالی نے کیا کہا تمہیں بھی کیسے اللہ تعالی پیدا کرتے ہیں تم کہاں کہاں ہوتے ہو تین لیئرز ماں کے اندر کون کون سے ہوتی ہیں وہ تین لیئرز ایک تو ماں کا پیٹ ہوتا ہے پھر یوٹریس ہوتا ہے اور پھر پلیسنٹا تین لیئرز اس کے بعد ایک بچہ ہوتا ہے اندر ہے نا صحیح کہہ رہی ہے تو اس کے بعد بچہ ہوتا ہے اور پھر لکوٹ ہوم لکوٹ کے اندر ہوتا ہے بچہ اتنا سیف کر کے اس کو رکھتے ہیں اللہ تعالی کہ ماں اٹھتی ہے بیٹھتی ہے چلتی ہے دوڑتی ہے کہیں اس کو شوق نہ لگی اس لیے وہ لکوٹ میں ہوتا ہے وہ تیرتا رہتا ہے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے ٹھیک ہے حفاظت کے لیے وہ ہوتا ہے اور پھر وہی بچہ جب باہار نکلتا ہے تو پھر انسان پانی میں رہ نہیں سکتا ہے رہ سکتا ہے پانی میں کتنی بڑی خدرت ہے نہیں بھی اللہ تعالی کہ اندر وہ نو مہینے صرف ایک لکوٹ میں پلوٹ کرتا رہتا ہے اور اندر سے باہار آتی وہ اس کو سوا چاہیے ہوتے ایک دم سانس چاہیے ہوتے تو ہلاتے ہیں ایک دم اکسیجن اس کو چاہیے ہوتے اور پھر وہی زندگی پر پانی میں رہ نہیں سکتا ہے یہ بہت بڑی خدرت اللہ تعالی کی تو یہ اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس طرح پیدا کیا تین اندھیریوں میں تین لیئرز میں تم اندر رہے اور پھر تم کہاں پھیر جاتے ہو پھر بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ صرف اللہ ایک ہے اور پھر کس کس طرح اللہ تعالی اندر بناتے ہیں نطفہ پھر علقہ پھر مدغہ پھر عزام جس طرح تقلیق بدلتی رہتے ہیں ان اگر تفکرو تم ناشکری کروگے فَإِنَّا تو بے شک اللہ غنی ہے تم سے ولا اور نہیں غنی مطب بینیاز ہے تم سے ولا اور نہیں یردہ وہ پسند کرتا لی عبادی ہی اپنے بندوں کے لئے الپپرہ کفر کو ناشکری کو فائین اور اگر تشکروں تم شکر کروگے یردہ وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لئے ولا اور نہیں تذیرو بوجھ اٹھائے گی واسرتن کوئی بوجھ اٹھانے والی بزرہ بوجھ افرہ دوسرے کا تمہا پھر الہ ربکم اپنے رب کی طرف مرجی اکم تمہارا لوٹنا ہے پھر وہ تمہیں خبر دے گا بما اس کی جو کنتم تھے تم تاملون عمل کرتے انہوں بے شک وہ علیم خوب جاننے والا ہے بزاتی صدور سینوں کے راز کو یعنی کیا بات بتا دی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ناشکری پسند نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کو کیا پسند آتا ہے شکر پسند آتا ہے تو اس لئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں اس پر کیا ہونا ہے میں شکر گزار ہونا ہے اور قرآن بھی بہت بڑی نعمت ہے صرف قرآن کو پڑھنے سے ہی ہمارا کام نہیں چلے گا یہاں پر آیا آپ نے پڑھ لیا اور آپ کا کام ہو گیا بلکہ آپ کو آحسن کی پیر بھی کرنی ہے اور اگر شیطان حاوی ہو جائے پھر قرآن انتہان کو فائدہ نہیں پہنچا کیونکہ اگر شیطان ہمارے پر حاوی ہو جائے آپ دیکھیں جن لوگوں پر شیطان حاوی ہوتا ہے وہ آتے بھی ہیں قرآن کی مجلس میں بیٹھتے بھی ہیں لیکن کوئی فائدہ ہوتا ہے نہیں جیسے منافق ہیں وہ منافق ہی رہ گئے لیکن جو شیطان کے قابو سے باہر آ جائے قرآن ان کو فائدہ کرتا ہے ام من یا کیا من وہ جو اچھا بائدہ اور جب مسہ پہنچتی ہے انسان کو کوئی تکلیف دعا وہ پکارتا ہے اپنے رب کو منیبا رجوع کرتے ہوئے الیہی اس کی طرف سمہ پھر جب خوبلہ وہ عطا کر دیتا ہے اسے خوبلہ یہاں پر عطا کرنے کے لئے وہ عطا کر دیتا ہے اسے نسیعہ وہ بھول جاتا ہے جو کانا تھا وہ یدہو پکارتا الیہی اس کی طرف من قبل اس سے پہلے وجعالہ اور وہ بنا دیتا ہے اللہ کے لئے اندازن شریق لیو دللہ تاکہ وہ بھٹکا دیں ان سبیلی ہی اس کے راستے سے پل کہہ دیجئے تمتعہ فائدہ اٹھالو بھی کفری کا اپنے کفر کے ساتھ پلیلن تھوڑا سا انہ کا بے شک تم من حساب نار آگ والوں میں سے ہو کیا بات ہو رہی ہے یہاں یعنی اللہ تعالیٰ انسان کو ناشکرہ پر بتا رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ناشکری پسند نہیں ہے اور انسان کتنا ناشکرہ ہے جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو جاتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ وہ نعمت چھین لیتا ہے تو انسان کیا بن جاتا ہے ناککرا ہے یعنی بھول جاتا ہے اور تقلیف جیسے تقلیف میں اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے وہ اور اللہ تعالیٰ اس تقلیف کو کرو روزے رکھ کر شکر ادا کرو ہر نعمت ملنے پر شکر ادا کرو سو کر رکھنے پر شکر ادا کرو پپڑا پہننے پر شکر ادا کرو ہر بات میں شکر ادا کرو یہ شکر ادا کرو امن یا کون ہے جو یا وہ جو کانیتن فرما بردار ہے بندگی کرنے والا ہے فرما بردار ہے آنا آ گھڑیوں میں آنا کس سجد ہے رات کی گھڑی ہے اللہ علی رات کی ساجدن سجدہ کرنے والا ہے وقائمن اور قیام کرنے والا ہے یہاں ضرور ڈرتا ہے الاخرتہ آخرت سے ویرجو اور امید رکھتا ہے رحمت کی رب بھی اپنے رب کی کل کہہ دیجئے حل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں اللہ دینا وہ لوگ جو یالمونہ علم رکھتے ہیں واللزینہ اور وہ جو لا یالمونہ نہیں علم رکھتے انما بے شک یتذکروں نصیحت پکڑتے ہیں اولوالالباب اقل والے کیا پاسمجھ میں آئے ہیں ایک تو مومنوں کی صفت بتائی جا رہی جو فرما بردار ہوتے ہیں وہ رات کی گھڑیوں میں جاگنے والے ہوتے ہیں رات کو سستہ کرنے والے ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں اب آپ دیکھیں کتنی بار قرآن میں گزریاں تو اگر ہمیں متقی ہونا ہے تو یہ بھی اپنے اندر لانا پڑے گا رات کو اٹھیں اپنی نفس کو کچھلیں کیونکہ یہ بہت مشکل ہے اور جب تک انسان بہت مشکل سے نہیں گزر سکتا تب تک متقی نہیں بن سکتا اس سے نفس بہت کو چلتی ہے رات کو اتنا بہت مشکل ہوتا ہے تو اٹھیں اور کم سے کم اتنا کر لیں کہ نہیں اٹھ سکتے تو کم سے کم خجر سے آدھا پونا زندہ پہلے اٹھیں وہ بھی بہت ہے کیونکہ ریگولر کا عمل اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیں تو آپ ریگولر کیا کر سکتے ہیں وہ کریں ریگولر آپ کو اگر خجر کی نماز سے پہلے آدھا پونا زندہ پہلے اٹھ سکتے ہیں تو اٹھیں تحجد کریں اللہ تعالیٰ کے سامنے دوئیں متقی بنیں گے اللہ کے قریب جائیں گے تو یہ سی پتر اللہ تعالیٰ نے بتا دی اور علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے قرآن کا علم رکھنے والے اور قرآن کا علم نہیں رکھنے والے وہ برابر نہیں ہو سکتے جس کے پاس قرآن کا علم ہے اللہ تعالیٰ کو بے وکوب بتاتے ہیں جاہی بنات بتاتے ہیں اور جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہی سمجھتا ہے عقل ملی ہے تو مومن کا شرف کیا ہے قیام اللہ لیل حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتنا چاہو زندہ رہو بالآخر مرنا ہے جس کو چاہو محبوب بنا لو بالآخر جدا ہونا ہے جیسے چاہے عمل کرو بالآخر بدلہ ہے اور جان لو مومن کا شرف تو قیام اللہ لیل ہے اس کی عزت لوگوں سے بے پرواہ ہو جانے میں ہے یعنی لوگوں کے لالچ میں نہیں ہے آخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین